بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جرسی گائے کا دودھ پینا یا اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے اس تعلق سے اس کلپ میں کمپلیٹ مسئلہ جانیں گے بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جرسی گائے کا گوشت کھانا یا اس کا دودھ پینا حرام ہے وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گائے عام گائے سے مختلف ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی بھی ہوتی ہے اور اس کا پیر بھی بہت پتلا پتلا ہوتا ہے اور اس کے اندر خنزیر یعنی سور کا پگ کا نطفہ ہوتا ہے لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی جب علماء اکرام نے فارم میں جا کر کے جرسی گائے کو فارم میں جا کر کے معلوم کیا تو وہاں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم دوسرے نسل کا بیل کا نطفہ لیتے ہیں اور دوسرے نسل کی گائے کے اندر اس نطفے کو ڈالتے ہیں اس کے عوض میں یعنی دو الگ الگ ڈینے لے کر کے ہم ڈالتے ہیں اس کے عوض میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جرسی گائے ہوتا ہے وہ گائے بہت زیادہ دودھ دیتے ہیں تو ہم لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہیں دوسرے نسل کا بیل اور دوسرے نسل کی گائے تو بیل کا جو ڈینے ہے بیل کا جو نطفہ ہے وہ لے کر کے انجیکشن کے ذریعے یہ دوسرے گائے دوسرے نسل کی جو گائے اس کے اندر ڈالتے ہیں اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جرسی گائے ہوتا ہے کرول اور ایک قائدہ یاد رکھی اگر آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لیا تو آپ کے لئے بہت سارے مسئلے جو ہیں حل کرنا آسان ہو جائے گا انسانوں کی جو نسل ہوتی ہے وہ باپ سے چلتی ہے اس کا جو نسب نامہ ہوگا وہ باپ سے جڑا ہوا ہوگا اور جانوروں کی جو نسل ہوتے ہیں وہ ماں سے چلتی ہے اس کا نسب نامہ اس کی ماں سے جڑا ہوا ہوتا ہے لہٰذا اگر جانور کی ماں کو کھانا اگر جائز ہے اس جانور کی ماں کا دودھ پینا اگر درست ہے تو اس جانور کو کھانا بھی درست ہوگا اس جانور کا دودھ پینا بھی درست ہوگا جرسی گائے جو پیدا ہوتی ہے وہ عام گائے سے پیدا ہوتی ہے اس کی ماں کو کھانا درست ہے اس کی ماں کا دودھ پینا درست ہے تو اس گائے کا جرسی گائے کا بھی کھانا اور اس کا دودھ پینا درست ہوگا لیکن قربانی وغیرہ میں احتیاط کرنی چاہئے کیونکہ جب ایک خالص جانور آپ کو مل رہا ہے تو مشتبہ جانور کو لینا درست نہیں ہے اگر کرنی قربانی تو درست ہو جائے گی لیکن ہمیں بچنا چاہیے بہتر نہیں ہے کہ جرسی گاہ کی قربانی کی جائے لہذا عام گاہیوں کی قربانی کی جائے جہاں پر بینڈ نہیں ہے جن ملکوں میں بیڑے وہاں پر درست یہ ہے کہ جن جانوروں کو نہ کھایا جائے چھوڑ دیا جائے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا وزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچیں دعاوں کی ترخواست ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ